تصویر مو شہر کے حیدر نگر سے ہیں جہاں پر انڈر پراس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ کافی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر مہلائیں بچے اور مریض سب کے سب بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں یہی وہ راستہ ہے جس سے ہوتے ہوئے لوگ ریلوے کروسنگ پار کرتے ہیں اور کئی بار ان کے ساتھ حادثہ بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی تک نہ تو سمبندیت محقنے نے ان کی خبر لی ہے اور نہ ہی کوئی جن پراتینی دی ہی ان کے ساتھ دو قدم چلنے کے لیے تیار ہے یہاں دیکھئے یہ اسکولی بچے ہیں جی آپ کا نام محمد آسی کہاں کے رہنے والے ہیں تو یہ بچے اسی طرح روز آتے جاتے ہیں روز اسی طرح آتے ہیں دکھت ہوتی ہے سگنل دیکھ کے آنا پڑتا ہے کبھی کوئی حادثہ ہوا ہے ادھر بہت سے حادثہ ہوا ہیں کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے انڈر پاس کی تعمیر کا پانچ ست سات سال لمصم ہمیں ہمارے جانتے ہوئے میں ہو گیا تو دس سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک انہیں اس مصیبت سے نجات نہیں ملی ہے اور ان چار علاقے ہیں یہاں پر جن پر پوری آبادی جن کی چالیس ہزار کے قریب ہے جس میں ہیدر نگر ہے علی نگر ہے بڑی کمریاں ہے نندو پوکرا ہے اور بھی بہت سے علاقے ہیں اور ان سب علاقوں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں اسی بیچ انہیں اپنے پری امنتری ایک شرما سے کافی امیدیں بھی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے ہم نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہیں مسٹر اے کے شرما سے کافی امیدیں ہیں اور وہ جس طریقے سے کلپنات رائے کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں انہیں امید ہے کہ انہیں جلدی انڈر پاس کے روپ میں ایک نئی سوگات مل جائے گی قدم پر علی کہاں کے رہنے والے ہیں ہائیدن نگر کتنی آبادی ہوگی یہاں پر یہاں پر بیس ہزار کردی آبادی ہے اچھا آپ لوگ لمبے سمیہ سے انڈر پاس کی بانگ کر رہے ہیں کیا سمسے آ رہی آپ لوگ کو ہم لوگ تو بہت لوگ دیارم کو بھی درخواست دیئے ہیں بہت نیتہ کو دیئے درخواست وہاں ہم لوگ منتری صاحبی بھی وہاں پہ منوسینہ جب تھے وہاں پہ تو وہاں پہ کاغذ لیگ دیئے ہیں پھر آپ کی جو ہے چرمین صاحب کو کاغذ دیئے ہیں نگر کے جو چرمین ہے ان کو کاغذ دیا گیا عرشت جمال عرشت جمال کو دیا گیا تو وہ دیارم کو کر رہے ہیں کہ دیئے ہم ایک سرما کو دیئے ایک سرما دیارم کو دیئے کاغذ چو چلا گیا اندر گراؤنڈ کی مانگ کر رہے ہیں ہم لوگ کاغذ ہم یہ بھی درسکت کر آگا پھر ابھی کاغذ دے کر آ رہے ہیں عرشت جمال کو کتنے دنوں کی بات ہوگی جب آپ نے یہ پیشلی درخواست ڈالی ہے یہ تو ہم لوگ کچھ کم پانچ سات سال سے ہم لوگ لڑ رہے ہیں آج بھی آپ گئے تھے جو ہے یہ جو ہے جڑھ والا بنے گا اس کے بعد جو کاغذ جبا جائے گا منتری ساتھ جو دستر کر دیں گے اس وار اندر گراؤنڈ کے معاملے میں سو جائے گا کیا لگ رہا ہے نگر وکاس منتری ایک سرما سے آپ لوگوں کو امید ہیں بلکل امید ہے امید ہے ایک سرما جائے گا ہم لوگوں کو راستہ اندر گراؤنڈ ایک سرما بات ہوئی ہے وہ بھی کر رہے تھے ایک سرما جی کو دوسرا کلپنات رائے لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں یہ تو بہت بڑھیا بات ہے کلپنات رائے کی لوگ مشال دے رہے ہیں ایک سرما جی تو ایک سرما جی بھی تو اسی ہی ہے کام کرنے میں کوئی کاسا نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ان سے کافی امیدیں ہیں اور لگ رہا ہے کہ ایک سرما جی بنوا دیں گے اندر پاس بنوا دیں گے چلیے بہت شکریہ آپ جی آپ کا نام کیا سمسیہ آپ لوگوں گے سمسیہ راستے کی ہے تو اندر پاس پھولیا کی تو کب سے آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں آواز کو ہم لوگ دو سو سال تو اٹھا رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں لگ رہا یہاں کے نیتہ محنتی نہیں کر رہے ہیں محنت کرتے تو ہو جاتا سہر کا کچھرا پانی نکالنے کے لیے پھولیا بنائی جا سکتی ہے مگر بیس ہیار انسانوں کو آنے جانے کے لیے ایک راستے سوزدہ نہیں ہے کہاں پھولیا بنائی گئی ہے پھولیا یہیں تو کیا لگ رہا ہے کیا وجہ ہے کی اندر پاس کے لیے نہیں بنا پا رہے ہیں یہ لوگ چیرمنز آپ کو سکت کر رہے ہیں کہ یہ ریلیویٹ کنارے سائٹس ہے ایک راستہ بنا دیا جا حضر مگر والوں کے لیے تو ان کو آنے جانے کے لیے آسان ہو جائے گا چیرمنز آپ اب اندر پاس کی کوشش نہیں کر رہے ہیں نہیں چیرمنز اب اندر پاس کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے اور اس میں ان کو لگانا ہے نگر پالکہ سے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ کنارے والا جو ہے وہ ہے در لگر کے لیے محکول صادت ہوگا تو آپ لوگوں نے کبھی چیرمنز آپ سے کوئی پرتیزنیدھی منڈل ملا اپنی بات رکھی چیرمنز آپ سے ڈاریکٹ کنارے والا راستہ ان لوگوں کو بنایا جائے ان میں ان کا فائدہ ہے جی آپ کا نام محمد آفیر کہاں کے رہنے والے ہیں حیدرنگر کب سے یہ سمسیہ آ رہی ہے یہ تو سمسیہ 25 سے 30 سال کی ہے سمسیہ اور لائن کراشنگ پار کر کے آتے ہیں لوگ اور بہت سمسیہ ہے جیسے مریض ہے لگے آنے جانے میں دکت ہوتی ہے بہت سی بچے اسکول جاتے ہیں اس میں گر جاتے ہیں کٹوٹ جاتا ہے ہاتھا بھی ہو رہا ہے ہاتھا ہوتا گیرتے ہیں تو مریضوں کے لیے کیا بہت ستھا کیسے لے جاتے ہیں آپ لوگ مریضوں کے لیے وہی چہرپائی ہوتی ہے اسی پر آدمی مطلب لات کر کے اس پر لے جاتے ہیں تیہا کر کے سب مطلب اور راستے بھی بہت خراب ہیں بہت خراب ہے راستہ ہم لوگوں کو آنے جانے کے لیے بہت دکت ہے کوئی راستہ نہیں ہے ادھر آنے کے لیے اچھا یہاں جو یہاں جو ذمہ دار ہیں جن پرتینی دی ہیں ان سے آپ نے بات تھی کبھی کہ انڈر پاس بنوائے جائے یہ بہت تیس سال پہلے سے مطلب یہ کاغذات مطلب جو ہے آتا جاتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نہیں کامیابی آشواسن کے وال ملتا ہے آشواسن ہی مطلب دیتے ہیں ڈی ام ہو چاہے مطلب اس پی ہو چاہے جو بھی ذمہ دار افسر ہیں جو بھی وہاں میں کسی ادھکاری بڑے ادھکاری سے بھی بات نہیں ہوئی آپ لوگوں کی کوئی ذمہ دار نہیں گیا یہ کہنے کبھی ہاں نہیں 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 نہیں